کہ سارے لڑکے کم رسل انسان تے حیثنہ سی سارے نے کہا جناب پھنڈ لگی آن ہمیں بیٹھ رہے ہیں ختم میں بہت آستے اور کون کون گھر جانتے کے لیے تیار ہے اس کو اجازت ہے ایک بندہ بھی مجمع تو گیا کوئی نہیں تو انہیں کہے کون کون حضور قزت میں پیرو دینے کے لیے تیار ہے فیر وزبین اور آسمان نے پہ نظارہ دیکھا خدا کی قسم ادھر حضور کے غلاموں نے چادریں اتار کے اور کمیزیں اتار کے انہوں نے اس طرح سینہ اتار کے لپیگ یا سوالہ کے نعرے لگائیں کہا اللہ ہے کہ نہیں ہے جی انہوں نے کمیزہ لگا کے لپیگ یا سوالہ کے نعرے لگائیں ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جبروکاہر نہیں یہ عشقوں بستے ہیں ایک باد باقی اتنی ہیں ایک باد کہتا ہے کہ آپ رکوں میں وہ لہو باقی نہیں وہ دل وہ عرضو باقی نہیں نماز روزہ قربانی اور حیفت سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں ایمال کہتا ہے نمازہ تو پڑھ دے ہو حج جیسے چالی لکھ بندہ پھر جمع ہو جائے گا لیکن قبلہ اول بیت المقدس کے لیے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں بتاو جی وہ قبلہ اول بیت المقدس کیا وہ صرف فلسطینی ہو گئے کیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پہلا قبلہ تو وہی ہے آج اس قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کوئی مسلمان کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مذبی کوئی سیاسی رحمہ نکلنے کے لیے پیار نہیں وہ انہوں نے تسیدہ سنا جنہاں کی تسیدہ ووٹ دیتے ہیں انہوں نے پچھو کہ کیوں نے نکلتے ہیں فلسطین آستے انہوں نے پچھو کہ جناب تم نے کیا کام کیا تو وزنہ مجھ سے رسالت کے لیے ختم نبوت کی پیرداری کے لیے جن کا ووٹ آپ نے دیئے انہوں نے تو ختم نبوت کو بٹھا کر ڈالے جن کا ووٹ آپ نے دیئے انہوں نے دی چوم میں سو چھپیس دی لڑتے نچوائی انہوں نے تو گستاخہ نے رسول کو رہا کیا انہوں نے تو ممتاز قادری کو فاسی کے پھندے گروپ پچھ رایا آج فلسطین کے لیے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں آج بھی پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور عملی آواز اگر کسی جماعت نے اٹھائی ہے تو اس جماعت کا نام تحریک لبیک ہے اور یہ ہماری طرف سے واضح اعلان ہے ملین ماج تو آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا پھر پانچ نومبر کو جو فیضاباد سے شرائع دستور تک ہوا لاکھوں وہاں اس سے پہلے لبیک یا آقصہ ریلیا نکلی پورے ملک پاکستان میں تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ وقت کے جو بغیرت حکومت پاکستان ہے اس کی اوپر یہ پرزور مطالبہ اور دباؤ ڈالا جائے کہ فل فور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ تاریخ لبیک کے ساتھ ہیں کے نہیں ہے جی حج چکو جی تسو حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اچھا بلو جی ہونا چاہیے پاک فوج کو اپنے جوانوں کو کبلہ اول کی فاصد کے لئے بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے پاک فزائیہ کو جنگی جہاز لے کر اسرائیل کی صرف میں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پاک پہریہ کو جنگی بیڑے لے کر اور سمندری حدود کے اندر داخل ہونا چاہئے کہ نہیں ہونا چاہئے ترسو جی مجاہدین اسلام کو مولویوں کو پیروں کو ہم سب کو کبلہ اول کی حفاظت کے لیے جانا چاہئے کہ نہیں جانا چاہئے اسرائیل کی اوپر غوری شاہین حتف مارنے چاہئے کہ نہیں مارنے چاہئے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہئے کہ نہیں مٹانا چاہئے کبلہ اول کو یودش کنجہ طور کر ذات کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے مسجد اقصہ کی بارے لوٹ رہے چاہیے کہ نہیں لوٹنی چاہیے اور مسجد اقصہ کے اندر اللہ حکم کی تکبیرات دوبارہ بلند کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ہونا چاہیے کہ کتا ہوئے گا مطاقہ جی کڑیوں نے چانہوں نے بھیجنگے ایجرال حال میانے بیٹھے اے بھیجنگے نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا تخت پر انشاءاللہ اور لبین کی طرف سے اے نہیں کسی ناگی بھیج کے پچھے سی تفنیڈہ کریں گے لبین کی طرف سے یہ واضح اعلان ہے کہ حکومت پانچ لاکھ فوجی بھیجے بتاؤ جی زیادہ تو نہیں ہے نا پانچ لاکھ کتنے جی پانچ لاکھ فوجی حکومت بھیجے انشاءاللہ پندرہ لاکھ مجاہدین اسلام تاریخ لبینگ روانہ گرے گی انشاءاللہ اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تونے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار اقبال کہتا ہے کہ تا سوچا ہے بھی ہے کہ وہ تلوار جو شمشیر ہے ہاں وہ جو لوئے کی شمشیر ہے تیز دھاری تلوار اس کی کیا پر کرتا ہے اسے کیا کچھ نہیں پتا ہوا اقبال کہتا ہے صاحب مسلمان اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تونے کیا چیز ہے فولات کی شمشید جگردار اور اس بائیت کا مصرہ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تمومین یا خالد جعباز یا حیدر قرار اقبال کہتا ہے مانا صدیہ گزرگیاں توکنہ گار بھی ہے خطاکار بھی ہے لیکن آج وہ تلوار کپلا وال بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اٹھانا تیرا کام ہے خدا کی قسم اس تلوار کے اندر آج بھی حیدر قرار کا فیض آ جانا ہے انشاءاللہ آگے اقبال کہتا ہے کہ مسلمہ صاحب شمشیر تھا دنیا میں تُو اقبال کہتا ہے تُو تلوار اٹھانے والا تھا اور موک زندہ تیری لگوں میں حمیت کا لہو اقبال کہتا ہے کہ تیری لگوں میں وہ دینی غیرت اور حمیت والا خون بھوڑتا تھا اور تیری غیرت کا تقاضہ ہے کہ اٹھو اور بیدار ہو لبوں پہ اللہ حکم اور ہاتھ میں پھر تلوار ہو اقبال کہتا ہے کام اسی طرح ہی بنے گا کام اسی طرح ہی بنے گا تو آج حضور کا دین اقبال کہتا ہے خاصہ ہے خاصانِ رسول وقت دعا ہے تیری امت پر بڑا عجیب وقت آ پڑا ہے جو دین نکلا تھا اپنی وطن سے بڑی شان کے ساتھ آج وہ پردیس میں غریب الہربا ہے تو آج بتاؤ کہ آقا و مولا قعبے سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزت دے کے گئے آقا و مولا نے بیت اللہ شیف کی طرف قعبے کی طرف اشارہ فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ قعبہ تیری بڑی عزت ہے تیرا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے حضور نے فرمایا لیکن وہ انسان جس نے اپنی زبان سے مجھ محمد عربی کے نام کا قلمہ پڑھ لیا حضور نے فرمایا کہ ایک قعبہ اس مسلمان کی عزت مرتبہ مقام کچھ سے بھی بڑھ کر ہے لیکن محبوبِ غم گسار کی مہنتوں کا کہ خوب آج ہم سب نے مل کے صلاح دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا تو انشاءاللہ محنت کرو گے جی حضور دین آستے حضور کا دین غالب کرنے حضور کا دین جونسا وہ غالب کرنے اقبال کہتا کہ رہ گی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور مسجدِ مرس کے افواں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصاف حجازی نہ رہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ حضور کے دین کو آج غالب کرنے کا تصور ختم ہو گیا اگر چاہتے ہو دنیا میں قبر میں حشر میں اگر عزت چاہتے ہو تو پھر حضور کا دین کو غالب کرنا پڑے گا بتائیں جی اس چیز کی کونچھ ہو نہیں ہے ہر انسان سے پھر بتاؤ کہ حضور کے نام کا کرنا پڑ جانے کے بعد بس نماز، روزہ، حد، ذکات، صدقات یہ کافی نہیں ہے حضور کے دین کو غالب کس نے کرنا ہے ہندو نے لے کر آنے یہودی نے لے کر آنے آج مجھے بتاؤ کہ آج آپ نے کیا حال ہوگیا عبال کہتا ہے کہ وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاکے قرآن ہو کر عبال کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی اسرما یاداری بندہ مومن کا دین تو آج ہم ظلیل اس حد تک ہوگے کہ آج دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے مشکل ہوگی دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے مشکل ہوگی دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوگی آپ بتاؤ آپ جترے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بتاؤ جی تُسی سارے حق الال نہیں کمارے حق الال کمارے اور حق کمارے حق الال کمارے خون پسینے دی کمائیاں کوئی بندہ دھیاری لاندھا ہے کوئی ملاسکت کھا رہا کوئی لوگ نہیں کھا رہا دوستو جی حق الال تُسی کمائے کے لے کے آؤ گھر داخل ہو ان کا پہلے پہلے پچاس فیصل سے زائد ٹیکس ہیں ہزار روپیہ تُسی بچا کے لے کے وہ پنسو تو رہیست لے جان دی اور آج میں خود مشکل کا اسٹرولڈ رہا ہوں مول پاکستان میں یہ جتنے ٹیکس ہیں چاہے وہ سیڈ ٹیکس ہیں انکم ٹیکس ہیں ٹور ٹیکس ہیں ابجلی دے اتر ٹیکس اور یہ سارے ٹیکس خدا کی قسم شریعت پر ان کا کوئی نفاظ نہیں یہ ہے وہ دین کا نظام چیدر ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں اہت ظلم ہے یہ تو سراسل نایت صافی ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ جس کا بچہ سامنے بھوکا مارا ہو ماں باپ کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو ریاست کہنے دی اب بچہ بھوکا مار جائے ماں پہ بھوکا مار جائے کھانا اس نے دوائی نہیں ہے نہ دیو پہلے ریاست کو ٹیکس دو بتاؤ جی ایسا ہو رہے کہ نہیں ہو رہا کہ پھر تسی بچہ دا پیٹ تسی کٹو یہ ہے وہ کفریہ نظام جس سے ہم آپ کی جان چمانا چاہتے ہیں پیٹ بچہ دا تسی کٹو مشکلوں سے زندگی آپ گزاریں پھر حق دلال دے پیسے تسی گھن لے کے آگو ادھے رستے تو حکومت ادھے پیسے تو ہڑے لے جائے ہن میں نے دستو جی تسی کسی بندے نے پیسہ دیو بچہ دا پیٹ کٹو اب بندہ پیسے لے وے اسلام آباد جاگے شراب دی بہترہ پی لے وے پھر ٹھیک ہے پھر کسی اگلے دن پھر کسی بندے نے ادھے کمائی دیو اے لہے وے اور جناب پیسے تو ہڑے لے کے جائے اسلام آباد جاگے وہ زناک آ لے وے پھر ٹھیک ہے دی چوک جاگے کھڑیاں نچاہ لے وے پھر ٹھیک ہے راتی جمع تفریق کرنی ضرور ہے آپ سب نے جو نوجوان بیٹے آپ کے والد صاحب آپ کے حق علال کی مارے ہیں یہ رات تو سوچنا ضرور ہے کہ آپ مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں حق علال کی کمائی ہیں رزق حلال آپ کا کدہ جا رہا کم سے کم مل پاکستان میں سات بجٹ پاس ہوتے ہیں کہ اسلام آباد وفاق کا چار سو ہوگے پانچ گلگل پتستان ازاد کشمیر چھے اور ساتھ جتنے پیسے جسے دے رہے ہو نا خدا دے کس میں زنامہ استشراہ میں جا رہے ہیں اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ سات بجٹ مل پاکستان میں پاس ہوتے ہیں کتنے سیون سات جو پیسے تُس ہی دے دے اس ہی پیسے دے دے وہ رہے ہیں نا بجٹ پاس میں نے ایک بندہ دسے جی چلو تُس ہی زیادہ قریب ہے اسلام آباد بیٹیو ایک بندہ مجھے کھڑا ہوگے کوئی ایک ڈاکومنٹ بتا دے کوئی ایک چیز مجھے دکھا دے میں اپنی بات نا بھی سلطنت میں بجٹ کے اندر مسجد کے لیے رکھا گیا نہیں رکھا گیا تو بتاؤ ایک روپیہ بھی مدارس کے لیے رکھا گیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے رکھا گیا کیوں اسلامی ریاست ہے مل پاکستان ہے آپ حضور کے غلام ہے مسلمان ہے حق اللہی خون پسینے کی کمائی ہے بچوں کا پیٹ کٹا ان بغیرتوں کو دیا انہوں نہ نہ مسجد کے لیے روپیہ رکھا نہ مدرسے کے لیے نہ محمد اربی کے دین کے لیے ہاں پیسے رکھیں گے خدا کی قسم سینما کے لیے فیلم انڈسٹری کے لیے آج میرے ساتھ آپ چلیں نارو باز شکرکار کے درمیان کرتار پور خربل روپیہ کا کردوارہ انہوں نے بنایا دستو جی خربل روپیہ کا کردوارہ انہوں نے بنایا خربل روپیہ کے گردوارہ انہوں نے بنایا بار کے ملکوں میں انہوں نے جون سیو اپنے محلات بنا دیئے آج بھی اور آپ اتنے کمزور اور ان بغیرتوں کے خدا کی قسم کتے بھی گوشت کھائیں میں خود فوجی گھرانے سے ہوں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں خود افسر رہا ہوں بیکنے میں خدا کی قسم ان کے کتے بھی گوشت کھائیں ان کی بلیاں بھی دودھ پیئے ہمارے بچوں کے لیے دینے کے لیے دو بات کی روٹی نہ ہو اور بتاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا کی قسم لوگوں کی جوان بچیاں ملتان و فٹپاتوں کے پر سو رہی ہے ہماری بچیاں گھروں میں سوئے وہ کسی کی بچی نہیں ہے اس بچی کا کیا قصور ہے جو آن فٹپات کے اوپر سوگی اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے آنکھوں مولا کے نام کو کلمہ زبان سے پڑھا اس کا یہ قصور ہے کہ یہ ملت پاکستان میں پیدا ہوئی اس بچی کا یہ قصور ہے کہ اس کے باپ اس کا باپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ رہا اس بچی کے باپ نے تو سود کا نظام ملت پاکستان میں نہ لایا اس بچی کے باپ نے تو ڈی چوک میں لٹکے نہ نہ چوائی اس بچی کے باپ نے تو یتیمہ کلہ حرچوس کر اور حکومت کے فنڈ پر ڈاکہ مال کر بنی کالہ میں تیس سو کرال کی اوپر محلے عمران خان کا جانتی عمران میں چودہ سو کرال کی اوپر محلے نواز شریف کا اس کی بچی کے باپ نے تو ڈاکہ نہ ڈالا اس بچی کے باپ نے تو عقیدہ ختم نبوت کی اوپر ڈاکہ نہ ڈالا اس بچی کا یہ قصور ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں اس بچی کا یہ قصور ہے کہ اس نے رات میں یہ کسی کے سامنے ناچی نہیں بلکہ مسلحے کے اوپر کھڑے ہو کہ رب کی برگاہ میں سجدیں کرتی ہے اس بچی کا یہ قصور ہے کہ یہ زبان سے کھانے نہیں کھاتی بلکہ عقیدہ مولا کی برگاہ میں درودہ السلام کے نظرانیں پیشتی ہے بتا اس بچی کے سار کے اوپر دست شرکت کس نے رکھنے اگر کوئی نہیں رکھ سکتا دنیا میں کوئی نہیں رکھے گا تو حضور کے دین کے وارث علماء کرام زندہ ہے کس سے کوئی نہیں رکھنے نہ رکھے انشاءاللہ لپیک والے اس بچی کے سار پر دست شرکت رکھیں گے انشاءاللہ اس بچی کی گھر کا اس بچی کے سار کے اوپر سے چھت کس نے چھینی اس کی چارت و چارت واری کھینچ کے کون چلا گیا اور جو بغیرہ تنچن ٹپو ڈالے انہوں نے زنانیہ لکھ لکھ روپیہ دی سنگی پوٹر لان نماز پڑھنے والی کھلے اسمار کے لیچے سوئے کیوں انہوں نے پیو دو پھل گئے انشاءاللہ یہ پدماشی نہیں چلنے دیں گے حضور کا دین تخت پر آنے ہی آنے انشاءاللہ اس ساتھ تیاری کرو اور پلکل جس نبی کے نام کا قلمہ پڑھا حضور کا دین تخت پر لے کرو پلکل ٹیکس ٹکس ہے ساری پدماشی ہیں پہلے دن ختم ہوں گے یہ تو ہائی غیرش نہیں ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا دین کہنا ہے دھائی روپے دیو دھائی فیصد کتنا لکھا روپے نہیں ادھر تو بجلی کا بیل آرہا ہے مسجد کا اس کے اندر بھی ٹی وی کی فیص لگی ہے اس کے لیے بھی ٹی وی کی فیص لگی ہے کون سا وہ ظلم ہے دس سال یہ بیجلی تسی جاؤ گھنڈا بل دےو دس سزار کیوں انہوں در پیودہ ملک ہے ہم زیادہ بل دینے کے لیے تیار ہیں بچوں کے پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ساتھ تین نہیں اے پدماشی نہیں کہ ساڑھے پیسے دے تسی زناب گروہ تو شراب ہاں پیو ہاں ہماری دیوی رقم لگاؤ کبلہ والبیت المقدس کی حفاظت کی ہماری دیوی رقم جو فٹ پال کے پچی سوئی ہے اس کو گھر بنا کے دو جو بھوکے مار رہے ہیں ان کو کھانا دو تو اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے ناسیہ دن رہے ناسیہ کار رہے ادا کا واسطہ ہے یہ غلامی کے زنجیریں توڑیں پیسہ تو آڑا جو کچھ ہو گیا تو بھوکے کونوں سمجھ آگی ہونی ہے آپ کا پیسہ جارہا ہے شراب اور زناوں کے نظر ہو رہے ہیں دین آستے نہیں اس تو بڑی اور کی غلامی ہو رہی توڑے ہوتے آگئے بیٹھ گئے چھتر سال ہو گئے ہیں تو آپ بڑا ہو گیا حضور کا دین تک پلے کر رہیں گے نا جی انشاءاللہ باقی اگر لوگ یہی کہندہ نا دین ہندہ لبیق آلے ہندے تو کی ہو جانا سی میں کہہ اتنی بات ضرور ہے اتنی بات ضرور ہے خدا کی قسم خدا کی قسم اگر لوگ بیق کی حکومت ہوتی اگر لوگ بیق کی حکومت ہوتی تو یہودیوں کے اندر یہ جرت نہ ہوتی کہ فلسطین کی اوپر حملہ کرتا ہے ہمیں امیر و مجاہدین یہ وسیعت کر کے گئے ہیں اور آپ ہمیں امیر و مجاہدین یہ حکم فرما کے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ یاد رکھو کہ حضور کا دین تو تخت پر آنے ہی آنے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں شک نہیں وہ خود بھی کافر ہو جائے ہیں حضور کا دین آنے ہی آنے اور صرف ملٹ پاکستان بھی دنیا کے ہر ایک زرے کے اوپر آنے اور اگلی بات آقا و مولا نے فرمایا کہ اس روئے عرض پر کوئی ایسا گھر باقی نہیں رائے گا جس کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل نہ ہو جائے ہیں حضور کا دین جون سے وہ آنے ہیں آگئے ہیں میر و مجاہدین فرما کے گئے آپ فرما دے سے کہ بیٹا جب بھی تو آنے ہاتھ دن در پیار آگیا نا اے بمب آگئے خوچہ آگیا تو صبح چھے بجے تک کا وقت دینا آپ نے کفر کو بس صبح چھے بجے تک کا وقت کیا جائے گا کہ صبح چھے بجے تک دا وقت ہے ہندو نکلو کشمیر تو بار یودیو نکلو فلسطین تو بار نہیں تو خدا کی قسم صبح چھے بچ کے ایک منٹ پر اللہ حکم پر قصدائیں لگاتے ہوئے مجاہدین اسلام کشمیر اور فلسطین کی سردوں میں داخل ہوئے ہم آپ کو اس طرح کی طرف لے کے جا رہے ہیں دین کہتا ہے ڈھائی روپے دے ڈھائی فیصد بس ساڑھے ستانوے اپنے پاس رکھیں ڈھائی فیصد ریاست کو دیں بدنے میں پھیجی علان ہوگا مل پاکستان سے ساتھ بنا بڑی ریاست ہے پھیجی علان ہوگا کہ اب اگر فراد کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا پیاسا مرے گا عمر اس کا ویراب کیا گے جواب دے پھر ریاست کسی کو بھوکا اور کسی کو پیاسا نہیں مرنے دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا دین غالب کرنے کی توفیق تعافیٰ بائزدارِ ختمِ نَبُفَر لبیق لبیق